اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ خریہ سے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھے آج ہم اپنی کارٹن کا وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کافی دنوں کے بعد آئے ہیں اور وریٹی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا بی اس تین سو تیرہ ماشاءاللہ اسٹیم بہت تاب کلاس کھڑی ہے اس کے ساتھ ہے جس سائٹو دوہزار تیس اس کا وزٹ بھی کرواتا ہوں اور بی اس تین سو تیرہ کا بھی بی اس تین سو تیرہ کی پہلے چنائی ہم نے کروائی تھی وہ آئی تھی سات من اور شیٹو کی بھی سات من آئی تھی ٹھیک ہے شیٹو اور یہ دونوں برابر ان کی ایوریج آئی تھی تو آج میں اس کا وزٹ کروانا چاہ رہا تھا وزٹ کروانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں کارٹن بلکل ختم ہو چکی ہے اور میں حلفن کہہ سکتا ہوں آپ کو یہ ٹریکٹر کے ٹیر بھی دکھاتا ہوں بیس دن ہو گئے ہیں یہاں پہ کوئی سپریے نہیں ہوا اس پلات میں باقی میں گلابی والا ہوا ہے لیکن اس پلات میں کوئی سپریے نہیں ہوا اور گلابی والا کوئی سپریے کیا بھی نہیں ہے تو یہ اس ورائٹی کا بھی وزٹ کرواتا ہوں باقی ورائٹی جو ہیں ان کے پتے لال ہو رہے ہیں اور وہ خراب ہو رہی ہیں لیکن یہ ورائٹی بلکل ٹاپ کلاس ہریالی میں کھڑی ہے اور اے اس چودہ بھی ٹھیک کھڑی ہے وہ بھی آپ کو اس کا بھی وزٹ کرواتا ہوں آج جو وزٹ کروانے جا رہا ہوں بی ایس تین سو تیرہ سائٹو اور اے ایس چودہ لیکن گھاس بہت زیادہ ہے نراز نہیں ہونا اس سال میں نے اپنی کارٹن کو سر پر نہیں چڑھایا تو اتنی زیادہ منیجمنٹ نہیں کی ہے تو نراز نہیں ہونا اس فیلڈ میں اتنا گھاس ہے تو ویسے بھی گھاٹی لگ گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ سب کسانوں پہ رحم فرمائے اور سب کسانوں کی فصلوں میں برکت اتا فرمائے میں اب دوسری طرف سے آپ کو کارٹن کا وزٹ کرواتا ہوں اس سیڈ پہ آیا ہے اے ایس چودہ وہ پولارڈ کھڑا ہے یہ گھاس دیکھیں سیروں پہ ہے لیکن جو سیرے ہوتے ہیں وہاں پہ آگے نہیں ہیں تو اب دوسری طرف سے آپ کو کارٹن دکھاتا ہوں یہ ہے جی ویو بی ایس تین سو تیرہ کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی فروٹنگ دیکھیں اور نیچے یہ چنائی ہو گئی ہے اور یہ اپن ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ والی یہ اپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اپن ہو رہی ہے اور کھلار والی وریٹی ہے ماشاءاللہ اب اس کی فروٹنگ بہت زیادہ ہے اور کوئی مکھی شکھی بھی نہیں ہے تیلا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں پتوں پہ کتنا پڑا ہے یہ دیکھیں لیکن ہم نے سپیہ کیا ہی نہیں ہے اور کرتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹریکٹر کے ٹیر دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ اگر سپری ہوا ہوتا تو یہ گھاس سارا ختم ہو چکا ہوتا ٹھیک ہے تو بیس دن ہو گئے ہم نے سپری نہیں کیا یہ اس کا ویو دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور کپاس گھاٹی ہے یہ بھی دیکھیں یہ اتنی گھاٹی کپاس میں ماشاءاللہ اتنا اچھا ریزالٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پودا ہے ساتھ میں یہ 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 اور یہ یعنی کہ ہر طرف گھاٹی گھاٹی ہے تو اس کے باوجود ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا ریزالٹ ہے تو بندیشہ صاحب چھا گئے ٹرانس جیننگ میں ماشاءاللہ بہت اچھی ورائٹی تو اب چلتے ہیں جی سیٹوں کی طرف سے فروٹنگ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں بھری پڑی ہے یار تو آگے چلتے جائیں ڈیڑھے کڑھے جی یہ زیادہ نہیں ہے ہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں یہ سیزنل ہے سیزنل مائی کی کاشت ہے یہ پوسٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوسٹ لگائی تھی یہاں سے سیٹوں شروع ہو جائے گا یہ ہے جی سیٹوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست یہ سات من دوستو ہو چکا ہے یہ ٹنڈے دیکھیں اگر یہ بات جاتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ایورج آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ٹنڈے دیکھتے جائیں اور وہ دیکھیں اوپن ہوا پڑا ہے چھ سات من اب آ جائے گی اب جو چنائی ہے وہ سات من سے اوپر آئے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ اور گلابی اس میں ہے تو ویسے اس کو ہم نے گلابی فری بھی کر لیا ہے یعنی کہ اس کے کراس جو ہیں سال ایف ٹو میں چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی محنت جاری ہے اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سیٹوں بھی زبردست ہے اور اس سیڑ پہ ای ایس چودہ کھڑی ہے اس کے تھوڑے سے پتے لال ہو رہے ہیں ای ایس چودہ کے یہ دیکھیں یہ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ نیچے سے اوپر تک فروٹنگ ہی فروٹنگ یہ بہت اچھا ریزلٹ دے گی انشاءاللہ تو اب اس چودہ میں چلتے ہیں اور میرا دوست آیا ہوا ہے اس کو دراصل ہم نے دکھانے تھے اپنا کراسنگ میٹیریل تو یہ دیکھیں یہ نیچے سے اوپر تک یہ دیکھیں یہ سیٹوں بھرا پڑا ہے ماشاءاللہ فروٹنگ سے ٹھیک ہے فروٹنگ ٹھیک ہے سات من پہلے آگئے اور یہ ڈاکٹر ادریس آمد ناصر صاحب کے ٹریل ہیں یہ دیکھیں یہ ٹریل ہیں یہ بھی ماشاءاللہ یہ بہت لیٹ لگے تھے لیکن اچھا ریزلٹ ہے تو آگے چلتے ہیں جی یہ ہے شور کا ڈنگا اس سیڈوے تو پھر آگے یہ بھی چھ مانس کی چنائی پہلے آئی تھی لیکن یہ اب ان سب سے زیادہ اوپن ہے یہ اے اس چودہ کا پلارٹ ہے اب ہم چلتے ہیں جی آپ کو ایک اہم چیز دکھانا جاتا ہوں اگر وہ اس میں ہمکامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ 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 پھر کاٹن ہی کاٹن ہوگی ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں آگے دوستو یہ ہے اپنا سیم ایک سو دو ٹرانس جیننگ میں سیم ایک سو دو ٹرانس جیننگ میں یہ پچیس مائی کی کاشت ہے زمین ہماری ولی تھی بلکل زمین بھی خالی پڑی رہی تھی لیکن یہ ٹریل جو تھا یہ ہم نے پچیس مائی کو لگایا تھا اور اس میں سپری بہت کم کی ہیں تو اس میں مختلف پودے ہیں سب مکس ہیں بیس پچیس چیزوں کے اس سے ہم نے اب پودا خود سلیکٹ کرنا ہے اس فیل سے ٹھیک ہے جی اس پہ صرف دو سپری ہوئے ہیں اور ڈیڑھ بوری خاد کی ہے ٹھیک ہے زیادہ خاد بھی نہیں دی کیونکہ ہم نے ریزالٹ لینا تھا اور یہ بتیس کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ ٹرانس جیننگ میں ٹرانس جیننگ میں بتیس کا پلانٹ یہ دیکھیں ما شاء اللہ اور یہ پھر آ گیا جی سیم ایک سو دو ٹرانس جیننگ میں اور یہ پودا جو ہے نا یہ والا یہ یہ سیٹو والا ٹرانس جیننگ ہوا کھڑا ہے یہ دیکھیں تو اس میں بھی محنت جاری ہے چلیں ٹھیک ہے جی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ